موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ ریم بریکنگ بیوز میں ہوں محمد مالک ویسے تو آج پروگرام کے ہونا چاہیے تھا انٹرو ہونی چاہیے تھے انیس سال ہو گئے ہیں بارہ اکتوبر انیس سال جب جنرل مشرف نے اس ملک میں معاشرالہ لگایا لیکن وہ قصہ پائنی نہ بن چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا دالسوں میں بھاگے ہوئے ہیں سیاست میں ناکام ہو چکے ہیں لیکن پولٹیکل اور جیڈیشل کافی چیزیں گزر گئی ہیں کالیں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا فیصلے سے زیادہ جو ڈیویلپنٹ سوئی سپریم کورٹ میں چار مئی دوزار اٹارہ کو سپریم کورٹ کے ایک تری میمبر بینچ میں ہیں جس میں جسٹس عزاز افزر جسٹس مقبول باکر اور جسٹس فیصل عرب تھے انہوں نے ایک لینڈ مارک نسیئن دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی ہے وہ ایک ان لیگلی طور پر بنا ہے جس میں ملی ڈیویلپنٹ آتھارٹی سندھ گورنمنٹ یہ ساروں نے مل کے ایک بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں قانون توڑا ہے اور ناجائز طریقے سے یہ بنایا گیا ہے لوگ بے گھر ہوئے زمینوں سے بے دے خلو اور اس میں بہت پروگرامز میں کر چکا ہوں اس کے اوپر ایک ریویو پیٹیشن ڈالی ہوئی تھی جس کے اندر پانچھے پارٹیز تھیں اس میں آپ کا سندھ بورڈ آف ریونیو تھا بیریہ ٹاؤن تھا پھر ملی ڈیویلپنٹ آتھارٹی تھی پھر ایک جو رہائشی ہیں اس ہاؤسنگ سسائیٹی کے ان کے بی آئے یہ وہ ریویو پیٹیشن ڈالی ہوئی تھی پھر کل اچانک ریویو پیٹیشن ڈالی ہو جاتی ہیں پہلے جب ریویو پیٹیشن ڈالی ہوئی تو بیریہ ٹاؤن نے کیا اور ایک ایک ہفتے کے فیصلے سے ایک سیکونس میں ریویو پیٹیشن داخل ہو گئی کل بیریہ ٹاؤن نے ہٹا لی اپنی ریویو پیٹیشن واپس لے لی آٹومیٹکلی جناب انہوں نے بھی لے لی مریڈیویلپنٹ آرٹی نے بھی لے لی باقی لوگوں نے بھی لے لی لگتا تھا کہ ایک آرکیسٹریٹیڈ افیر ہے دو سوال اٹھ گئے ہیں اس کے پاس بہت سے سوال اور کل جو وربل ابھی تک کومنٹس تھی ہے چیف جسٹس صاحب نہ دوسرے ججز نے میں زیادہ چیف جسٹس کو کوٹ کروں گا اس سے نظر یہ آرہا ہے کہ اب ایک امپلیمنٹیشن درامدی بیلچ بنے گا اور وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ جو زمین جس ریٹ پہ انہوں نے لی تھی بیریہ ٹاؤن نے اس پہ یہ ثابت ہو گیا باقی بہت سستی لیوی تھی تو وہ تائین کیا ہوگا اور وہ ہی زمین کا جو ریٹ ہے نیا ریوائز ریٹ وہ بیریہ ٹاؤن ادا کر کے اپنی جان چھڑا لے گا اس کے بعد پانچ چھ سوال بڑے امپورٹنٹ اٹھتے ہیں اس طرحی چیز کے بعد ایک تو یہ کہ کیا ملک ریاض صاحب جیسی کمپنیز جیسی کمپنیز ہیں بیریہ ٹاؤن جیسی کمپنیز ہیں ان کے لیے اور غریبوں کے لیے قانون مختلف ہے کہ اگر آپ ایک اللیگل طریقے سے ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سسائیٹی بنائیں اور بعد میں آپ جنوانے دے دیں اور ریویو کر کے ساری چیزیں جائز کر لیں اور عام آدمی کے گھر جس طرح اس طرح ایک مہم چل رہی ہے پورے پنجاب میں اور دوسری جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں لیکن وہاں بلڈوزر پھر رہے ہیں لیکن جاہاں بیریہ ٹاؤن میں لاہور میں بلڈوزر پھرا تو وہاں پہ ہائی کورٹ کا سٹے آ گیا کیا دو قانون ہے اس ملک میں اور اگر آپ تھری میمبر بینچ کا کیونکہ فیصلہ فائنل ہو گیا ہے انہوں نے اب اپنا چاہے ہٹا لیا ریویو تو کیا اس کے بعد تمام جہوں سے آفیسرز جنہوں نے یہ اللیگل کام میں معاونت کی اور ملکے کام کیا بیریہ سے کیا ان کو کلین چک مل گئی ان پہ کوئی اب قدگن نہیں ہے ان پہ کوئی نہیں پوچھے گا جو کروڑ پتی عرب پتی ہو گیا میں بھی آپ سے ان آفیسرز کے نام بھی شیئر کروں گا اس پہ کیا ہو گا بیریہ آئیکنٹار ایک اور بہت بڑا پروجیک جونسہ کراچی کے عبداللہ شاہ غازی کے مظاہر پہ ہے میں آپ کو بتا دوں دوزار چودہ سے کیس اس پہ فائل ہوا ہے آج تک ہیرنگ نہیں ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں تو کیا اس کو بھی ایک سائٹ پہ it'll stay under the carpet اور کیا اب بیریہ کے اوپر جو کیس یہ فائنل ہوا ہے 3 ممبر بنچ کا decision 2-1 کا جو ورڈک تھا کیا اس کے بعد نیپ پہ گرفتاریاں لازم نہیں ہیں اس کیس میں سب کی کیونکہ اس پہ کچھ کنفلیکٹنگ ریمارس تھے کل چیف جسیس صاحب کے جس سے confusion ہوئی بھی ہے اور میں پینل کا introduction کرنے سے پہلے میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں دو تین جو comments تھے ایک بھی ہے چیف جسیس صاحب کا تھا عمل درامت بنچ تو ہم فرقین کے فرقین کے مفاد کو مدد نظر رکھے گا تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ مفاد فرقین کا زیادہ important ہے کہ point of law کا کہ قانون implement ہو رہا یا نہیں ہو رہا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے گھر بن گئے ہیں ان کا نقصان ہو تو پھر باقی لوگوں کی جب میں نے بات کی ہے ایک بڑا question ان کیا کہ نیب آزادانہ طور پر لے کر جائزہ اور اپنی proceedings کرے ان تمام cases میں لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ عمل درامت بنچ نے قیمت کا تائیون کر دیا تو نیب کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھر نیب کیا کرے اگر ایک طرف جیف جسیس صاحب یہ کہہ رہے ہیں this is a confusion اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں نیب کراچی میں ویسے بھی بحریہ کے بندے لگ گئے ہیں کراچی میں کون کون ٹرانسفر ہوا سب کو جانتے ہیں so this clearly between the three member bench اور five member bench کے بہت زیادہ irregularity ہوئی اس پہ ہم باتیں کریں گے تمام اس cases کو سمجھے کوشش کریں گے کیا کل سپریم کورٹ جیتی ہے کیا آپ اور میں جیتے ہیں کیا ملک ریاض صاحب جیتے ہیں یا کیا قانون ہارا ہے میں ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں راج عامر اباس ایکس ڈیپٹی پروسیکوٹر جنرل نیب مجلہور میں جوئن کیا ہے عرفان قادر صاحب نے ایکس جج ایکس ایڈرینی جنرل آف پاکستان اور ہمیں سلوان خان نیازی نے جوئن کیا ہے یہ بھی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں انہوں نے اس کیس پہ بہت کام کیا ہے میں ایزا عرفان قادر صاحب سے شروع کرتا ہوں سینے موشت ہے مجیو پرمیشن عرفان صاحب ایک سوال پہلا یہ ہے ہم نے آج تک فیصلوں میں سنا تھا کہ کہتے تھے کہ کورٹس کو اس بیسس پہ فیصلے کرنے ہوں گے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ہیونز میں فال جو مرضی فیصلے سے باہر کوئی جیے مرے نقصان ہو آپ نے پوائنٹس آف لاو پہ کرنا ہے تو کیا یہ نگوسیئیٹ چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہاں پہ تھرڈ پارٹی انٹرس بن گیا ہے لیکن خود کورٹس کہہ رہی ہیں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اللیگل طریقے سے سارا کام ہوا ہے تو کیا کورٹس نگوسیئیٹ ججمنٹس کر سکتی ہیں یہ ہیونز میں فال کا جو پرنسپل تھا یہ قبل مسیح میں تو اس کی کوئی ریلیونس تھی لیکن جیسے جیسے لاو ڈویلپ ہو گیا ہے لاو اس قسم کا نہیں ہے کہ ہیونز میں فال لاو کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو انصاف حاصل ہو کیونکہ جو لاوز کوڈیفائی کیا جاتا ہے جو سٹیچوٹس کے ذریعے بنایا جاتا ہے اس میں ریزنبلنس اتنی زیادہ انجیکٹ کی جاتی ہے کہ وہاں نائنصافی کا جو چانس ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے لہٰذا یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں کہ ہیونز میں فال ان ویل ڈو دس ان ویل ڈو دیٹ یہ کوئی کوئی قانون کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کچھ ابزرویشنز ہیں جو ہمارے جج صاحبان کرتے ہیں جن کو نہیں کرنی چاہیے اور ابھی لیٹلی ہم نے ایک ریسنٹ فیصلے میں دیکھا ہے جس میں کہ ایک جج صاحب کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے فارق کیا ہے سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے اسی لیے فارق کیا ہے کہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا کہنا ہی ہے کہ جج کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ تقریریں کریں یا وہ عدالت سے مبرہ کوئی سٹیٹمنٹس یا ریمارکس دیں تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ججز جو ہیں ان کا بالکل یہ حق ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی غیر قانونی چیز آئی ہے تو وہ فیصلہ صادر فرمائیں اور اس کو غیر قانونی ڈیکلیئر کریں لیکن احفان کاظر صاحب تھری میمبر بینچ کے فیصلے میں کوئی اللیگل ڈیکلیئر ہوا ہے تھری میمبر بینچ کے فیصلے میں کیا اللیگل ڈیکلیئر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جونسہ یہ انہوں نے کہا ملی ڈیولپنٹ آثورٹی کی پاس کوئی رائٹ نہیں تھا اس پروپٹی کو آگے بیشنے کا جو ٹرانزیکشنز ہوئی وہ غلط ہیں جو چیزیں ہیں اور اگر میں آپ کو اس کا ایکزیکٹ کوٹ کر دیتا ہوں جو ہم ٹرانزیکشن ہوگا the land of barrier town exchange for the government land would go back to barrier وہ تو انہوں نے totally اس کو فارق کر دیا جی میں اب اس پہ ارس کروں کہ اس پہ ہمیں ground realities کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر third party rights create ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ plots مل جاتے ہیں یا اس پہ بہت ساری وہ construction کر دیتے ہیں تو پھر ساری کی ساری society کو physically تو پھر یہ جو لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں ہر جگہ یہاں پہ لوگوں کے پاس سن لے نا سن لے اس طرح کے جو orders ہوتے ہیں court کے اس طرح کے orders جو کہ قابل implementation نہیں ہوتے وہ بزاتے خود courts ہی کی judgment ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی word of an issue ہے تو اس لیے اس قسم کے فیصلے جو ہیں جس سے کہ finally آپ implementی نہ کر سکیں تو اس کو میں سوائے اس کے کہوں گا کہ it's an exercise in futility اس کے علاوہ اور میں کیا کہوں گا لیکن آپ کچھ فرما رہے ہیں تو اگر courts اپنے صحیح فیصلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ courts اگر اپنے صحیح فیصلے implement نہیں کرا سکتی تو بجائے حصے کے سسٹم کو مضبوط کرے وہ اپنے فیصلے مختلف طریقے سے کرنا شروع کرتے نہیں بات یہ نہیں ہے court کا صحیح فیصلہ ہمیشہ implement ہوگا یہ court کے غلط فیصلے ہوتے ہیں جو implement نہیں ہو سکتے راجہ صاحب مجھے سمجھ آتی ہے چیز جب عام آدمی کا کیس چلتا ہے تو وہاں پہ بوٹا سنگھ اور حری سنگھ اور محمد بشیر یہ ان کے وکیل ہوتے ہیں اس کیس کے اندر لسٹ دیکھیں ناموں کی کوئی رہائشیوں کی طرف سے کھڑا کیا گیا آپ کیوں پتہ سب کے پیسے کہاں سے آئے ہوں گے کوئی رہائشیوں کی طرف سے کھڑا کیا گیا کوئی سیلر کی طرف سے کوئی ان کی طرف سے سندھ گورنمنٹ طرف سے خواجہ تاریخ رہیم اعتزاز احسن صاحب علی زفر صاحب فاروق ایک نائک ایش نائک اتنی بڑی توپوں کے آگے کیا فیصلے ہونے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب نیب ایک طرف آپ کہتے ہیں چیز سے آپ کا یہ کومنٹ بھی تھا کہ اگر یہ قیمت تیہ ہو جاتی ہیں تو پھر نیب کا شاید رول نہیں رہے گا اس وقت سٹیٹس کیا ہے اللیگالٹی ہوئی ہے ثری میمبر بنچ کا ڈسیئن ہے تو پھر آپ سارا یہ سب ڈراما ختم مالک صاحب آپ نے بڑے بگ گنز کے نام لیے انہوں نے واپس فیس اتنی لیے ہوگی چیکیس چلے نہ چلے اب نو کامنگ ٹو دیس یہ جو ریویوز فائل ہوئے تھے یہ ایک کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے انہوں نے فائل کر دیا ریویو فائل کیا تھا کس کے اگینسٹ ایک ججمنٹ جو آئی تھی اجاز افضل صاحب کی جس میں یہ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ جو ایم ڈی اے کی اتنی قیمتی کروڑوں نہیں اربوں روپے کی جو جائدات تھی یہ جو اتنے کم پیسوں پہ دے دی گئی ہے کچھ سات ارب روپے پہ جو کوئی ایک ہزار ارب کی تھی دس اس ٹوٹلی رونگ ڈسپائیٹ دے فیکٹ کہ جی یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہوگا لوگوں کو بڑے اچھے گھر بھی مل جائیں گے بڑی اچھی سوسائیٹی بھی ہوگی منیجمنٹ بھی اس کی بڑی اچھی ہے بہریہ کی ہے لیکن انہوں نے اس کو ختم کر دیا انہوں نے کہا یہ زمین واپس ریورٹ ہو رہی ہے ایم ڈی اے کو اور جو ایم ڈی اے کی انہوں نے ایکسچینج کی تھی زمین وہ ریورٹ ہو رہی ہے ادھر کے اپنے بندوں کو اب وہ جو فیصلہ ہے آج کے اس ریویو کے ویڈرول کے بعد ہنڈرڈ پرسنٹ انٹیکٹ ہے اس کی ایک ایک لائن اس کا ایک ایک ڈاٹ ایمپلیمنٹیشن کے لیے اب جو بات ایمپلیمنٹیشن کی ہو رہی ہے اسی فیصلے میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو ایک ایمپلیمنٹیشن بنچ بنائے عمل درامت بنچ بنائے اور اس کی تیو آرز بھی اسی ججمنٹ میں دی ہوئے ہیں کوئی نئی تیو آرز نہیں آئیں گی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایمپلیمنٹیشن بنچ نے کیا عمل درامت کرنا ہے اس نے لینڈ پر کیونک نہیں تو اب اگر جو فیصلہ وہ ہو گیا ہے تو کیا آٹومیٹکلی نیب کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو نیب کو دیکھئے تین ماہ کا ٹائم ہے انویسٹیگیشن سے لے کے انہوں نے ریفرنس داخل کرنا ہے دھا کلوک ہز سٹارٹیڈ رننگ اب ٹک ٹک شروع ہو گیا ہے اور یہ کیسز وہ ہیں کہ جو ایسٹس کی کیسز نہیں ہیں اس میں الیگیلٹی ہوئی ہے اربو روپے کی زمین یہ بے شک یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ لینڈ کی ڈیٹرمنیشن ہو جائے گی تو اس سے پیسہ مل جائے گا یہ اس تھرڈ پارٹی کی انٹریسٹ کو بچانے کے لیے یہاں تک کرمنیلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ جو تمام بورڈ آف ریوینیو ایم ڈی اے اور بیریہ ٹاؤن انہوں نے جو مل کے ایک نائنس کے ساتھ اربو کھربو کی زمین لی اس کا جواب نیب نے کرنا ہے اس میں ریفرنس فائل ہونا ہے دو بڑے امپورٹنٹ کومنٹس تھے ہیں آصف خوصہ صاحب نے اس ٹائل کے اندر ایک جگہ کا کیا اس وجہ سے غیر قانونی کام کو اکشپ کر لے جائے کہ بہت اچھا کام ہوتا ہے اور جب یہ تھری میمبر بینچ کا فیصلہ آیا تو اس پر میں پڑھا تھا جسٹس فیصل عرب نے بڑی ایک بڑی میننگفل بات کی ہے انہوں نے کہا ہے بیریہز ریمارکیبل ریپیٹیشن اس پرپری ڈیویلپر کینٹ وے ان ویلیلیٹی ویلیٹی ویلیٹی سٹیٹ لینڈ کہ ان کی ریپیٹیشن بہت اچھی ہے اپنی جگہ لیکن جہاں اللیگیلیٹی کی بات ہے اس میں ہم اس کو وزن نہیں دے سکتے اس میں ایک ہی راستہ ہے مالک صاحب اس کے پاس انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے یہ تمام ایم ڈی اے سندھ گورنمنٹ اور بیریہ ٹاؤن پیسے بھی جمع کرائے اور ساتھ کلی بارگین اگر کرتی ہے اس کی مرد میں آکے اور پیسہ دے کے جیل جانے سے بچ سکتے ہیں اگر اس ریفرنس سے اس انویسٹیگیشن سے بائی نو سٹریچ اف ایمیجینیشن ان کو کچھ ہٹکارہ ملے گا کیونکہ یہ ججمنٹ کو یہ منی لانڈنگ سے بھی تو لنک ہو رہا ہے بیریہ کا یہ جو آپ دیکھیں وہ کیا کنیکش ہم ایف آئی اے کا دیکھ رہے ہیں اس میں سے کوئی ایٹی پرسنٹ جو ابھی تک انارتھ ہوئے ہیں اکاؤنٹس وہ سندھ کی ہیں اور سندھ کی جو اکاؤنٹس ہیں اس میں یہ بیریہ ٹاؤن کا بھی نام آ رہا ہے اور شاید کافی ہیوج اماؤنٹس ہیں کہ جو جا رہے ہیں اور اومنی گروپ میں جو لینڈ کر رہے ہیں جا کے کچھ ایسے فیک اکاؤنٹس میں پارک ہو رہے ہیں اور الٹی میٹ زرداری گروپ بھی ہے تو اب جب اس کی انویسٹیگیشن آئے گی تو پتہ دی جب انویسٹیگیٹرز لگائیں گے کہ جی یہ کیا کنسیڈریشنز تھی یہ کس چیز کی کیک بیکس تھی یہ کیا آپ کو فائدہ دیا گیا تھا کہ یہ پیسہ ایک کانٹریکٹر یا ایک ٹھیکے دار یا ایک لینڈ کا جو بہت بڑا وہ ہے وہ کسی کو دیتا ہے شخص کو اور اس میں شاید میں کہیں پارڑا تھا کہ اس انویسٹیگیشن کے دوران کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس کے کوئی ڈاکیمنٹس بھی تھے کوئی لیٹرز بھی تھے جو اس وقت کہ پریزیڈنٹ نے سندھ گورنمنٹ کو شاید لکھے تھے زرداری ثابت غالباً پریزیڈنٹ کہ جناب رگارڈنگ دیس یہ جو پورا ہو رہا تھا آل دو کہ پریزیڈنٹ کا کوئی ڈائریکٹ نکسس نہیں ہوتا تو یہ انویسٹیگیشن لازمن ہوگی اور اس انویسٹیگیشن یہ دودہ دس کی بات ہوگی اس پہ کلین چٹ نہیں مل رہی وہ کوئی کانون دے ہی نہیں سکتا آچہ یہ طرح میں سلمان خان نیازی صاحب کو بھی لے لوں اس لئے کہ انہوں نے اس پہ کافی کام کیا سلمان کیا آپ اگری کر رہے ہیں انٹرپیٹیشن سے راجہ آمیز کی کہ میں جو پریشان تھا کہ یہ سب کو ایک کھلی چھوٹی مل گئی ہے سب دھو دوگے بقول چودہی شجاعت کے مٹی پہ گئی سی کیا یہ ابھی تک کرمنیلیٹی کا انصر ہے تو تلوار ابھی ہے بیریہ ایڈنسٹریشن کیوں پر دیکھیں مالک سب سے پہلے تو میں آپ کو اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اجاز ازول صاحب کی ججمنٹ جو ہے وہ ان آپریشن ہے i will agree with راجہ صاحب he is 100% right اس میں اجاز ازول صاحب افضل صاحب میں جب آرڈر کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ نیاب انویسٹیگیشن کرے گی اور تین مہینے کے اندر ریفرنسٹ فائل کرے گی اور چیف جشن صاحب نے یہ جو ریفیو جو بھی ڈسمیس ہوا ہے ڈسمیس ہے ویڈرون ہوئے تو اس میں انہوں نے کوئی آرڈر کو سسپینڈ نہیں کیا یا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو وہ آپریشن ان فیلڈ ہے نیاب has to file ریفرنس ویدن 3 منٹس اور انہوں نے کہا تھا جو جو بینیفیشریز ہیں اور جن جنہوں نے لینڈ ایکسچینج میں رول پلے کیا ہے تو وہ سارے اس میں ریفرنس میں انکلوڈیڈ ہوں گے اور اس میں مین چیز دیکھنے والی مجھے ایک چیز سمجھائیں مجھے ایک چیز سمجھائیں جو مجھے سمجھ جاری پھر آپ continue کیجئے گا یہ پھر انہوں نے واپس کو لے لیے ریفیو پٹیشن یہ تو پھر آپ کہہ رہے کہ ہاتھ کٹ گئے ان کے پھر انہوں نے ریفیو پٹیشن واپس کو لے لیے مالک اس میں جو پرسیڈنگز ہوئی ہیں انہوں نے تھوڑا غور کرنا پڑے گا میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ انٹرپٹیشن ہے دیکھیں دو کمنٹس تھے ایک چیف جسٹ صاحب کو اور ایک آسف صحید خوصہ صاحب کو جو بہت ڈینجرس تھا بہری آئی ڈاؤن کے لیے وہ چیف جسٹ صاحب کیونکہ اس بات پہ تھے کہ ہزار ارب یا پاندرہ سو ارب اگر آپ دھو گے تو تب بات بنے گی جو انپریشن آرہا تھا میرے خیال سے اور اس سے بات نیچے نہیں آرہی تھی اور دوسری بار جب آسف صحید خوصہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم اس چیز کو allow نہیں کریں گے کہ کوئی چیز illegal ہوئی ہے تو ہم اس کو continue کرنے دیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سن گورنمنٹ کینڈر لے آتے بہری آئی ڈاؤن کو وہ اس کو ایزا اپنی سوسائیٹی چلائے تو میرے خاصے بہری آئی ڈاؤن کو جب نظر آیا ہے کہ یہاں سے ریویو پہ کوئی بات نہیں بنے گی تو بہری آئی ڈاؤن نے بہتر سمجھا کہ ہم اس کو واپس لے لیں تو اس کو مالک صاحب ویڈراؤ کو یہی نہ سمجھے کہ بہری آئی ڈاؤن کو اس میں کوئی جیت گیا ہے it means dismissed as withdrawn case review dismissed ہو گئی نرزہ سانی کی application آپ کی dismiss ہو گئی ہے اور اس کے بعد کوئی appeal سمان یہ بتائیں میں ان کے ریویو پٹیشنز پڑھ رہا تھا وہ لگتا تھا کہ انگریزی تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے لیکن ایسے لگتا تھا جیسے سیپ بانچ آف لائرز نے بیٹھ کے ملائی ہوئی ہے سیکنس آف آرگومنٹس سیکنس آف وینٹس وہ سارے ایک ہی سیکنس میں تھے حالانکہ ٹیکنیکل یہ پانچ چھے ڈیفرنٹ لاو فرمز نے بنایا ہوئے تھے دیکھیں مالک صاحب آپ اس میں سلمان ختم کرنے بارے مالکس پہ دیکھیں سب سے مزے کی اور مزاکہ خیص اور مزے کی بات یہ تھی کہ اگر آپ ان کی آرگومنٹ دیکھیں اب ریویو میں آپ نے کیا پریزنٹ کرنا تھا کہ ایرر اپرینٹ آن تا فیس آف تا ریکرڈ جو جہاں عزیز صاحب کی ججمنٹ اس میں سے ایرر نکال کے دیں کیا ہے فاش غلطی کیا ہے وہ کچھ نہیں نکالے ان کا آرگومنٹ دیکھیں مالک ریاض صاحب نے سب سے بڑی مسجد بنوائی ہے سب سے بڑی یونیورسٹی بنوائی ہے اور فری دستر خوان دے رہے ہیں اور سب سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں مجھے ناظرین یہاں پہ ایک بریک لینا ہے بریک سے آکے میں ظاہر فان قادر صاحب سے اسی کیس کے اوپر کچھ اور باتیں ایک دو ٹیکنگر پوچھو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ملک ہے جو یہاں پہ رول آف تھم نظر آتا وہ یہ ہے کہ جتنا بڑا جرم جتنا بڑا وکیل اتنا ہی بڑا منافعہ اور وہ جو انگریزی میں کہا ہوا تھی crime does not pay لگ رہا ہے یہاں پہ crime does pay and pay big time کیسے اس بریک کے بعد جی welcome back to the show بات ہو رہی تھی ملک ریاض صاحب کی ایمپائر کی اور جو زبردست بات ہیں جو ججز کے کومنٹس اور سب کچھ میں تھا اتفان قادر صاحب کے پاس جاتا ہوں اتفان قادر صاحب آپ نے باتیں سنی دونوں لائرز کی کیا آپ کے خیال میں اب نیپ پہ لازم ہے کہ وہ criminal جو ان سے charges ہے frame کرے جو تمام وہ bureaucrats وہ chief commissioner land revenue authority اور جتنی bureaucracy اور political leadership جو انہوں نے اس کو facilitate کیا ہے اب ان پہ لازم ہے کہ ان کے خلاف action لے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نیابس میں کچھ بھی نہیں کر سکے گی اصل حقائق جو ہے وہ جب تک باہر نہیں آئیں گے ابھی آپ نے ملک ریاض صاحب کو یہ کہتا ہے سنا کہ میں فائل کے نیچے پیے لگا دیتا ہوں ملک ریاض صاحب نے ہی کہا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی فائلوں کے نیچے بھی پیے لگا دیئے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے ارسلان افتخار کیس کا بھی کہ سپریم کورٹ کو کس طرح سے اپنے چیف جسٹس کو اور اس کے بیٹے کو بچانا پڑا تھا اور جسٹس اجاز افضل اور سارے جج جو ہیں ان کے سپائی بن گئے تھے اور یہ ساری باتیں جب کھلیں گی کون وکیل ہے پاکستان کا جو یہ کیس کر سکتا ہے انڈپیننٹلی کوئی بھی نہیں ہے سارے تو سپریم کورٹ کے آگے پیش ہوتے ہیں ان کی روزی روٹی تو سپریم کورٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپس میں سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان چیزوں کو اس طریقے سے طے کرنا چاہیے جس میں کہ بائینڈ لارج جو لوگ ہیں جو انویسٹرز ہیں وہ سفر نہ کریں اور اس میں یہ جو کہ بات باتیں ہو رہی ہیں ہیونز میں فال ان لوگوں کو چونکہ سمجھ نہیں ہے اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ بڑے ڈیلیکیٹ سبجیکٹس ہیں یہ لائر ججز ان کو سکلفلی ان چیزوں کو طے کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر سکلفلی کریں تو لوگ کہیں جی این ار او ہو گیا این ار او کی بات نہیں ہے آپس میں مس انڈسٹیننگز بھی ہوتی ہیں ریشہ دوانیاں بھی ہوتی ہیں اس میں سارے لوگ بیمانیاں کرپٹ اس طرح سے نہیں ہوتے ایفان صاحب میں یہ ایک بات کا جواب دیں ہم سب میں تھوڑی بہت کتائیاں ہیں یہ جو ہائی کورٹ کے بار پوری دنیا میں عدالتوں کے بار وہ ایک کالا کپڑا باندھ کے کھڑی ہوتی ہے عدلیہ کی تکڑی لے کے اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ صرف پوائنٹس آف لاو اور فیکس پہ فیصلے ہونے چاہیے کیا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے پاس کوئی اور پیمانہ ہونا چاہیے سوائے صرف فیکس اور پوائنٹ آف لاو کے اوپر فیصلہ کرنے کے میں آپ سے سو فیصد اگری کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلے ہیں وہ قانون کو اور فیکس کو سامنے رکھتے ہوئے کیے جانے چاہیے اور کوئی فیکٹرز جو ہے وہ اثر انداز فیصلوں پہ نہیں ہونے چاہیے اچھا وہ میرا کوئیسن بھیج میں رہ گیا کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ نیب کے اوپر لازم ہے کہ اب ریفرنس فائل کرے اور کریمینل چارجز لگا کے ان لوگ خلاف ریفرنس فائل کرے اور یہ جو سیٹلمنٹ ہے پیسے لے کے یہ پروٹیکٹ کیا ہے تھرڈ پارٹی کو لیکن ملک ریاض صاحب کی بیریہ فانڈیشن اور گورنمنٹ آفیسرز وہ بریوزمہ نہیں ہوئے ان کے خلاف کریمیرل ایکشن کرنا پڑے گا کیا یہ ہم کلیر ہیں اس پہ نیب پہ بلکل لازم نہیں ہے کہ وہ ریفرنس فائل کرے نیب نے اپنا انڈیپنڈنٹ مائنڈ اپلائے کرنا ہے سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نیب کو اس طرح کے حکامات دے کے آپ ریفرنس فائل کریں ریفرنس فائلنگ جو ہے ایک انڈیپنڈنٹ فنکشن ہے چیئرمن نیب کا جو کہ سپریم کورٹ کو تفویز کیا ہی نہیں گیا آئین میں اور قانون میں تو اس لیے یہ بلکل چیئرمن نیب اگر انڈیپنڈنٹ ہو تو وہ اس کو انڈیپنڈنٹ لی کیس کو دیکھے گا ہاں اگر چیئرمن نیب سمجھے گا کہ واقعی ریفرنس فائل کرنا ان حالات میں ضروری ہے تو وہ کر سکتا ہے مجھ پہ بھی آئے تھے اور ہم جیا دیکھیں اس میں ایک بڑی قانونی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو نیب کو انڈیپنڈنس دے رہا ہے ایک سٹیٹیوٹ نیب ایکٹ اس سے اوپر ایک ہے کانسٹیٹویشن کانسٹیٹویشن میں آرٹیکل ون ایٹی نائن ہے جو کہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ جو انسی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے ہر ادارے پہ چاہے وہ نیب ہے یا کوئی بھی آپ ادارہ لے لے تو جو سپیریر لوہ ہے جو کانسٹیٹویشن آف پاکستان ہے اب چونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے اس میں کہہ دیا گیا کہ نیب نے آلیڈی اس میں انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے ایک انویسٹیگیشن ریپورٹ پڑا ہوا ہے اس کو کہا ہے کہ اس کو مزید مکمل کیجئے اور ریفرنس ڈالے تو میرے تائیں اٹس ویری کلیر کہ انڈر آرٹیکل ون ایٹی نائن یہ بائنڈنگ ہے نیب پہ کہ وہ اس کا ریفرنس بھی بنائیں اور اس میں دیکھے ہاں عدالت میں جا کے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریفرنس بنتا نہیں کیونکہ انہیں کی جو پہلے کی انویسٹیگیشن کی ریپورٹ ہے اسی کے فیکٹس اس ججمنٹ میں اجاز افضل صاحب نے کہا ہے کہ نیب نے یہ بتایا ہے کہ یہ زمین کتنی تھی اس کی مارکٹ ویلیو کتنی ہے کتنی زیادہ پہ یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے سات ہزار اکڑ بہت ہی انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے ملک صاحب نے عدالت میں کہ جی ٹوٹل ہم نے چار سو پچیس عرب بیچا ہے ہم کہاں سے ہزار عرب دیں لیکن مجھے یاد ہے جب یہ پندرہ ہزار والا انہوں نے اپلیکیشن فارم لیا تھا تو دو سو پلس عرب اس میں صرف کمالیا تھا اور سر ایک سیکنڈ میں آتا ہوں اور جو ملک صاحب مجھے اجازت ہے میں ذرا ایک چھوٹی سی جی 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 فان صاحب کا ایک جواب دیلوں چھوٹا سا جی 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 دی 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 کی ہیں میں اس سے بائین لارج متفق ہوں لیکن راجہ صاحب کی نظر سے شاید آرٹیکل ون سیونٹی فائف کی کلاوس ٹو نہیں گزری اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی عدادت بشمول سپریم کورٹ کے کوئی اختیار نہیں ہوگا جو اس کو قانون میں سپیسیفکلی نہ تفویز کیا گیا ہو یا آئین میں نہ دیا گیا ہو اختیار نہ دیا گیا ہو لہٰذا یہ جو راجہ صاحب فرما رہے ہیں اور جو سٹیچوٹ ہے سپریم کورٹ کے ججز اوٹھ اٹھاتے ہیں کہ ہم سٹیچوٹ کے پابند رہیں گے وہ والا جس سٹیچوٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ سیکشن ایٹین ہے جس کے تحت ریفرنس فائلنگ ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ نے کبھی بھی آئین کے خلاف قرار نہیں دیا راجہ صاحب وہ جا رہے ہیں لیکن مجھ چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرانس صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ مجھے بتائیں اس میں ایفرین دیکھئے جہاں تک تو یہ لینڈ کی آلوٹمنٹ کے آگے بات یہ تو اب نیپ کر رہا ہے لیکن اس کے پیرلل اگر اس میں جیسے وہ منی لانڈرنگ والا کیس اگر وہ اس سے ملتا ہے اس کی تانے بانے اس کی کڑیاں جا کے ملتی ہیں اس سے تو پھر یہ دونوں چیزیں انڈیپنڈنٹلی چلے گی پیسے وہاں پہ اگر آ کے پتا چل جاتا ہے کہ جناب یہ جو کنسیڈریشن تھی یہ ایک سم ہاؤ سم ویر کہیں بیریہ سے ٹاؤن کی آلوٹمنٹ سے ملتی ہے تو وہ پھر منی لانڈرنگ کا کیس علیدہ چلے گا نیپ کا ریفرنس علیدہ چلے گا and that is a mega کیس وہ بہت بڑا ہے جو پینتیس عرب سے شروع ہوا اب لگ رہا ہے کہ وہ ڈیڈ اکسو دو سو عرب تک وہ بھی جا رہا ہے تو وہ اور جب میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اس میں لگ رہا ہے کہ جو ایٹی پرسنٹ اکاؤنٹس ہیں وہ سندھ کئی ہیں سارے تو اب دیکھتے ہیں کہ اور وہ گروپس بھی پتا چل چکے ہیں کون سے ہیں شخصیات بھی چکے ہیں ہم الزام نہیں لگا رہے لیکن ہم کیاس یہ کر سکتے ہیں کہ possibility ہے کہ یہاں کی scheme کے پیسے ہوں کی بھی فنڈنگ ہوئی ہو it's a possibility دیکھیں نا ایک جو سرمایہ دار ہے وہ اگر کسی public office holder کو کوئی پیسہ دیتا ہے تو obviously اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ وہ kick back کا ہی پیسہ ہوگا کوئی party فنڈنگ نہیں ہوگی اچھا یہ ناظرین میں آپ سے ایک بات شیئر کر لوں کہ اگر ہم اس میں دیکھیں تو بڑے بڑے نام اس میں آئیں گے اگر آپ نیپ آتا ہے دونوں چیف منسٹرز کا ایم علی شاہ مراد علی شاہ پگوز ان کے ٹینئورز میں چیزیں ان کے ٹینئور میں ہوئیں ساری پھر یہ بڑی پرائیس پوسٹنگ ہوتی تھی منسٹر لوکل گورنمنٹ کی پہلے اس میں ان کے مو پولے بھائی پریزیڈنٹ عاصف زداری کے مظفر ٹپی ہوتے تھے پھر شرجیل میمن کو لایا گیا پھر جو چیف سیکرٹری سندھ اس وقت تھے سجاد سلیم ہوتیانہ صاحب جو اس وقت ما شاء اللہ پنجاب میں ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جس سپیڈ سے وہاں فائلز موف کی ہیں چھے چھے فائل ہیں چار چھے فائل ہیں ایک ایک دن میں اور لگتا تھا کہ وہ ملک ریاض صاحب کے پہیے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو سپر سونک ٹرین کی سپیڈ سے سارا کام ہو رہا تھا ساکیب سومرو شویب صدیقی جو سر کمیشنر کراچی تھے ڈی سی ملیر ہوتے تھے محمد علی شاہ صاحب پھر آ آ آ راو انوار ما شاء اللہ جو انکاؤنٹر سپیشلسٹ جنہوں نے بہت گھوٹ خالی کر آیا ہے بندوق کی زور پہ ان سارے لوگوں کو جی آ آ سلمان کیا یہ سارے لوگ اب آئیں گے قانون کی گرفت میں جی مالک صاحب آ بس ڈیسیوز آف پاور کا کیس بنتا ہے سیکشن نائن میں ناب کا کیونکہ اس میں کچھ فینینشل امپروپرائیٹیز بھی ہیں اور اس میں کافی کہہ کہتے ہیں غلط ڈیسیجنز بھی ہیں میں آپ کو چھوٹی سی ایکزامپل دیتا ہوں جب یہ لینڈ ایکسچینج ہوئی یہ اصل میں بورڈ آف ریونیو نے دی گرانٹ کی لینڈ ایم ڈی اے کو پھر ایم ڈی اے نے آگے لینڈ بہریہ ٹاؤن کی کچھ ایریا کے ساتھ لینڈ کے ساتھ ایکسچینج کر لی اب ایکسچینج بڑی مدھے کی ہو بڑی مزایکہ خیص کے ساتھ ایکسچینج ہے اب کچھ نہیں گی ساتھ ہاتھ ہزار ایکڑ چھوٹیز ایکزامپل دے تو کافی سکیٹرڈ لینڈ جب بلوچستان کے بورڈر ہالی زمین ہے بلکل 68 ایکڑڈ ہے کراچی کا کنٹرولڈ ایریا ہے ملیر کا بالکل کنٹرولڈ ایریا میں یہ پوشت زمین ہے ہائیوے کے پاس کی وہ ایکسچینج ہو رہی ہے منداروں ویلیج ہے کوئی بلوچستان کے بورڈر کے اس کی 68 ایکڑ کے ساتھ پھر تھٹا کے ایک بورڈر پر تھٹا کے پاس ایک زمین ہے اس کے ساتھ ملیر کی 56 ایکڑڈ ہے وہ ایکسچینج ہو رہی ہے کیا ریشنل تھا کیا ڈسیجن تھا کیا لوجک تھا اب مجھے مجھے سلمان میں واقع سا ہوں گا لیکن میں ایک اور انٹرسٹنگ میں ایک اور انٹرسٹنگ کومنٹ چیف جسس صاحب کا چھوڑ نے ایک دن پہلے کہا کہ پانی کی جو لائنے کراچی کو فرام کرنے کے لیے بچھائی جانی تھی بیریہ ٹاؤن بتائے کہ وہ کیسے ٹیڑی ہو گئیں میری اطلاع کے مطابق کوئی بائیس تفہہ وہ کے فور پروجیک کی لائنمنٹ چینج ہوئی ان کو ان کو بینفٹ دینے کے لیے اس پہ بات کریں گے اور ساتھ اس بریک کے بعد ذرا بات کریں گے کہ جو آئیکن ٹاور ہے اس کا کیس تو نہیں لگتا یہ تو ہارٹ آف کراچی میں ناظرین جو ویلیو کی بتا دو یہ دوہزار ارب کرتے ہیں بیالیس بات بیچ میں رہ گئی تھی بیالیس کلومیٹر کا صرف کمیرشل سٹرپ ہے اس بیریہ ٹاؤن میں اور آپ کو پتہ ایک ایک کمیرشل پلوٹ کروڑوں روپے کا ہے اور جب یہ بیریہ ٹاؤن بن جائے گا تو یہ ہارٹ آف کراچی سے آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے گا جو سو کال بنجر زمینے لی گئی جو سو کال بیابان اور جسٹس مقبول باکر جنہوں نے اپنا سپلٹ ڈسین دیا تھا اس کے حق میں دیا تھا تھری میمبر بینچ میں انہوں نے بھی ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ موسٹلی بیرن لینڈ تھا موسٹلی کے اندر بہت سے ایسے گوٹ تھے جہاں پہ سینکڑوں خاندان تھے غریبوں کے بچے تھے غریب لوگ تھے صدیوں سے وہاں لوگ تھے جن کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا تو موسٹلی ایک انگریزی کا لفظ ہے لیکن اس کے اندر ہزاروں انسانی جانے ہیں جو اٹھا کے they were up tooted and thrown out اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ ایمیجز شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم نے کچھ ایمیجز یہ بیری ٹاؤن کی کمیرشلز میں سے لیے ہیں اس میں آپ کو بہت سے پیارے بچے نظر آ رہے ہوں گے یہ ہماری بچے ہیں اللہ ان سب کو اپنی پناہ میں رکھے خوش رکھے لیکن یہ ایک سائیڈہ اس تصویر کی یہ پہلے آپ دیکھئے پھر آپ کو کچھ وہ بچے بھی نظر آئیں گے جو وہ بچے ہیں جو وہ غریبوں کے بچے ہیں ان خاندانوں کے بچے ہیں جس طرح کے خاندان وہاں سے اپنے گھوٹوں سے ہٹا دئیے گئے یہ ہے بیری ٹاؤن کی استعمال ڈیویلپنٹ کا دوسرا رخ جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے جس کو ہم ماننا نہیں چاہتے جس پہ ہم سوچنا نہیں چاہتے کیونکہ کنوینینٹ نہیں ہے یہ ہے حقیقت اور اس پہ ہم بات کریں گے جو بیرن نہیں تھے اس طرح کے بچے اور خاندان وہاں سے اٹھائے گئے تھے اور ان کی لیکن بات کرنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر ٹوٹتے بھی ہیں تو سٹیر نہیں ملتا جن کے پاس خاغذات ہوتے بھی ہیں تو نیگوسی ایٹڈ ڈیلز کورٹ سے نہیں ملتی اس کے لیے آپ کو بڑی بڑی گنز چاہیے لیگل گنز بڑے بڑے پانچ پانچ دزرس کروڑ والے وکیل چاہیے اور وہ فارمیلہ چاہیے کہ آپ اس ملک میں اتنا بڑا سکیم کریں کہ اس کو ہارٹ بھی نہ بھی ڈال سکے اور تھرڈ پارٹی انٹرس کے نام پہ آپ کو کمپرمائزز پہ مجبور ہونا پڑے لیکن میں اس پہ ایک کمپرمائززوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں نائنٹین نائنٹیز میں نوے کی دہائی میں یہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹیو دیا کہ حسین ڈیسلوہ پاک جانسہ ہے اس کو ریکنسٹر کیا جائے یہ وہ جگہ ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزارک پہ جہاں پہ اب ایک آئیکن ٹاور بنا دیا گیا ہے اور وہاں پہ جو زمین پہ قبضہ ہے سترہ ہزار پلس سکوئر یارڈ جانسی ہے وہ زمین وہ اس ٹاور کے ساتھ ملا کے اٹیس کر دی گئی ہے جو اربوں روپے کی جائداد ہے وہاں پہ کراچی کوپریشن نے ایک انڈرگراؤن پاکنگ پلازا پورا بنا دیا ہے جو کروڑوں کے خرصے سے جس کی کوئی جسٹفیکیشن نہیں اس پہ پٹیشن آگئی دوزار چودہ میں ہم دوزار اٹھارہ کے انڈ میں بیٹھے میں اس پہ ایک بھی ہیرنگ نہیں ہوئی اتنا زور ہے ان تمام گروپس کا یہ جو خاص کر آپ نے تصاویر دکھائیں بچوں کی جن کو ڈسپلیس کیا گیا ہے وہاں سے نکالا گیا ہے یہ راجہ صاحب آپ کے میرے بچے نہیں ہیں ہمارے بچے تو اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور اب جب اس کی تفتیش ہونی ہے ان تمام گروپس کی تو مجھے خطرہ ہے کہ ان گروپس میں مالک صاحب اتنے زیادہ لوگ اپنے ہر دپارٹمنٹس میں بٹھائے ہوئے ہیں اتنے زیادہ لوگ ان پپلک آفیس ہولڈرز نے وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں اتنا پولیٹی سائز کیا ہوا ہے ان دپارٹمنٹس کو کہ وہاں سے ایک شفاف انویسٹیگیشن کرانا نیکسٹو ایمپوسیبل ہے یہ جو چیف صاحب نے کچھ عرصے پہلے نیپ چیئرمن کو بلالیا تھا اور کہا تھا کہ جی کیوں نہ آپ کو ری سٹرکچرنگ کیا جائے کیوں نہ یہاں سے اس کو ڈی پولیٹی سائز کیا جائے اس میں جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں اس کی جو بات کی تھی اب یہ وہ چیک ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اگر انویسٹیگیشن میں پھر ویسے لوگوں کے پاس جائے گا تو نہ پھر یہ آئیکن ٹائیور کو بھی وہیں پہ کھڑا چار سال میں کیا وجہ ہے مجھے تقریباً اٹھائی سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں دوسری عدالتوں میں کام کرتے ہوئے کوئی کیس ایسے نہیں دبتا اس کو دبایا جاتا ہے لیکن آج بھی چیف صاحب نے ایک تقریر کی ہے بڑی امپورٹنٹ سپیچ کی ہے جوڈیشل آفیسرز کے ساتھ اور اس میں ان کا جو ایمفیسس تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو ڈیلیز ہو رہے ہیں مقدمات کے یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں تو اب مجھے تو امید ہے کہ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو یہ عربو نویت رپوں کے پروجیکٹس ہیں ان کے ڈیلیز کیوں ہو رہے ہیں بڑی اچھی آج انہوں نے اور بڑی خوبصورت سپیچ کی ہے جس میں بتایا ہے کہ کیسز کی ڈیلیز کی وجہ کیا ہے اور جوڈیشل آفیسرز کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ابھی ہماری جوڈیشل جونسی سپریم کونسر ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے اور ایسے لوگ جو کام نہیں کر رہے چلیے وہ تو دوسری بڑی باتیں ہیں میں تو ابھی اس کیس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں سلمان مجھے بتائیں آپ بھی کہتے ہیں نیب پہ لازم ہے وہ کرے گا راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شاید پرنسپل تیہ ہو گیا کہ اگر آپ اتنا بڑا جرم کر دیں کہ آپ قانون توڑیں سب کچھ کریں اور صرف اتنا کام کریں کہ کچھ ہزار لوگوں کا آپ انٹرس اس کے ساتھ لنک اپ کر دیں میڈل کلاس کا اپر میڈل کلاس کا تو پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کر لیں آپ کو ایک پتلی گلی سے راستہ ضرور مل جائے گا جو غریب آدمی کو نہیں ملتا کیا یہ جو اب سیٹلمنٹ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں کیا یہ پتلی گلی سے راستہ نہیں مل رہا ایک بہت بڑے ریل سٹیٹ بیرن کو دیکھیں مالک اس میں سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی میں ذرا آپ کو بتا دوں میرے خاصل سے ہم لوگ ججمنٹ جو ہے اجاز عفضل صاحب کی اجاز عفضل صاحب نے کہا تھا اجاز عفضل صاحب بھی تو کہتے ہیں کہ آپ لینڈ کا جو سا ہے انہوں نے کہا تھا لینڈ کلاسٹر جو ہوئی ہے وہ الیگل تھی وہ جائے گی واپس گورنمنٹ آف سندھ کے پاس اب آج کی تاریخ میں اس وقت بحریہ ٹاؤن کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کی ملکیت ہے اس وقت اگر لیگلی دیکھیں آپ تو ایز آف ٹوڈے ہاں ایز آف ٹوڈے لیکن اس میں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں اجاز عفضل صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لینڈ اگر تھرڈ پارٹی رائٹس کریٹ ہو بھی گئے ہیں کیونکہ بحریہ ٹاؤن نے اگر وہ لینڈ لینی بھی تھی تو وہ اس ریٹ پہ لے جو مارکٹ میں ریٹ تھا اگر وہ آ جاتی کوئی فگر کیلکولیٹ کریں فیصل عرب صاحب نے تو فگر دی تھی ڈھائی سو عرب کی میرے خیال سے اگر اس کو وہ چار پانچ سو عرب کی میری کیلکولیشنز کے حساب جو اتنی میں نے ریسرچ کی ہے اگر چار پانچ سو عرب بحریہ ٹاؤن دے دیتا ہے نہیں سر یہ دو ہزار عرب ہے دس رانز انٹو دس رانز انٹو ملٹپل بلینڈ سو دولار ایک فگر وہ اسد خرل صاحب نے شیئر کی ہے وہ دو ہزار عرب کی میں آپ کو بتا رہا ہوں بیالیس کلومیٹر کا تو صرف آپ کا کمیرشل سٹرپ ہے باقی کے بلکل نہیں آپ نے جب خالی پندرہ 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 ہزار کے جب ایڈمیشن فارم دیئے تھے ایپلیکیشن فارم دو سو پندرہ عرب تو اس پہ کٹھا ہو گیا تھا دیکھیں مالک میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو اس پہ آپ دیکھیں یہ اس میں اور وہ صرف سات ہزار اکر کی ہے یہ سیل لائیبیلٹی ہے یہ پروجیکٹ الٹیمٹلی چالیس ہزار اکر کا ہے یہ سیل لائیبیلٹی ہے یہ مالکی سیل لائیبیلٹی ہے جو پیسے دیں گے ہر ایکٹ کو اگر وہ افینس ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی کرمنل لائیبیلٹی بھی آئے گی جس کے اندر ایم ڈی کے اوفیشلز بورڈ آف ریونیو کے اوفیشلز کمنٹ آف سندھ اور اس کے علاوہ بہریٹ آن کے جو بینیفیشریز جو لوگ ہیں جو بہریٹ آن کے اوفیشلز جو مالک ہیں ان کے خلاف بھی ریفرنس بنتا ہے رائی صاحب یہ بتائیں اب بڑا کرٹیکل رول ہے عمل درامت بینچ کا اب چیف جسیل صاحب نے بڑی بولڈ سینز لیئے ابھی تک لیکن اب ان کی ریٹائر میں دو ڈھائی مینے رہ گئے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو ایمپلیمنٹیشن بینچ بنے اس کو نیکس سی جے ہیڈ کریں آصف خوصہ صاحب ہیں ان کے بڑے کلیر ویوز ہیں چیزوں کے اوپر لبا ڈیلے ہو جائے تو سم ایکسٹینٹ یہ لگ رہا ہے کہ اس میں دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی اگر تو ایمپلیمنٹیشن بینچ کو وہ کوئی ٹائم فریم دے دیتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ماہ میں یہ ڈیٹرمنٹ کرنی ہے اس کی پرائز پھر تو کوئی ایسا اسیمپل نہیں ہے کافی کام ہے ہاں کمپلیکیٹیڈ ہے اور اگر ٹائم فریم نہیں ہے تو دن یوار کریکٹ کہ جی ٹھیک ہے پھر کیونکہ یہ سلسلے نے آگے جانا ہے کیونکہ وہ جب ڈیسکنٹینویشن آ جاتی ہے پھر وہ دوبارہ سے سننا پڑے گا کیونکہ یہ ٹیکنیکل کام ہے اس کو آپ دوبارہ سے سن نہیں پائیں گے کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو لے کے بیٹھے ہیں اس میں اتنا زیادہ والیوم آئے گا لوگوں کے ریکارٹس کا کہ جناب کیا چلے چلے we've run out of time thank you so much سلمان بہت شکریہ آپ کا رفانسہ کا پہلی شکریہ دعا کر چکا ناظرین یہ بہت بڑا ایک ایک سکینڈل ہے اور کچھ سکینڈلز ایسے ہوتے ہیں جو عدلیہ کے اوپر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں بہت چیزوں پر سپریم کورٹ اثر چھوڑ رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ سکینڈل سپریم کورٹ پر کسی بھی کسی بھی کسی بھی کا اپنا اثر چھوڑے بڑا کلیر اس پہ اب چیزیں ہونی چاہیے نیپ کو اس پہ پروگریس کرنا ہوگا نیپ کو گرفتارییں کرنی ہوں گی کس یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے آنربل ججز کہیں کہ یہ کرپشن ہوئی ہے قانون توڑا گیا ہے الیگل کام ہوئے میں اور پھر وہ تمام افسران نئی نوکرییں لے کے نئی جگہ پہ بیٹھے ہوں آرام سے پھر رہے ہیں اپنے ملینز اور بلینز کے ساتھ اور غریب سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں اپنے خاندان اپنے گاؤں سے نکال دئیے گئے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں اس چیز کو یہ اگزامپل بنی چاہیے کہ اس ملک میں آپ بہت بڑے وکیل کر لیں یا آپ عرب پتی آپ کے آپ عرب پتی ہو یا آپ کی امپائر بہت بڑی ہو تو آپ قانون سے کھلوار کر سکتے ہیں بیس کروڑ لوگوں کا مسئلہ کچھ ہزار لوگوں سے بہت زیادہ ضروری ہے اور جو سب سے سپریم انٹرسٹ ہے وہ ہے قانون کا انصاف کا اور اس کے اندر اگر کچھ ہزار لوگوں کا نقصان ہو بھی جائے خدا نہ خاصتہ جو اس میں نہیں ہوگا تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا نیا پاکستان بنے گا نئے طریقے سوالہ پرائم نیسٹر صاحب کو آخر میں ایک ریکویسٹ ہے ذرا نیل مسرح صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کا دل اتنا کیوں بے چین ہے ملک ریاض صاحب کے لیے جن کے لیے خود پرائم نیسٹر صاحب کے الفاظ ہیں اور نیب اور تمام ادارے بہت سوال اٹھا رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت سوال